بھائی رحمان الرحیم آج کی کاربھائی دو مختلف بنچز میں جو دونوں کی سربراہی جسٹس آمیر فاروق صاحب کر رہے تھے ایک میں ان کے ساتھ جسٹس جہنگیری صاحب تھے جس میں القادر والا القادر ترسٹ یونیورسٹی والا جو کیس ہے اس میں ہم نے زمانت کی کرخواست دے رکھی تھی محترم عمران خان صاحب کی جانب سے اور ہماری شومی قسمت کے آج بھی اس کی شروعہی حتمی طور پر نہ ہو سکی اور آج یہ تیہ پایا کہ کیا یہ زمانت کی درخواست دی جا سکتی ہے یا اس میں آئینی درخواست کے ذریعے اس کی سمات ہو سکتی ہے یا کسی نگرانی کے تحت جو ہے چار سو انتالیس میں اس کو سمات کیا جا سکتا ہے تو جسٹس آمیر فاروق صاحب اور جسٹس جانگیری صاحب کی بنچ نے اس میں یہ تیہ کر دیا کہ یہ جو ہے درخواست زمانت ہی کی شکل میں براہ راست عدالت آلیہ کو یہ اختیار حاصل ہے اور یہ کسی آئینی درخواست آرٹکل ایک سو نینانوے میں یا کسی نگرانی چار سو انتالیس ذابطہ فوجداری کے تحت اس کی ضرورت چندہ نہیں ہے اور اس لیے اب انہوں نے کہا کہ اس کو زمانت کے طور پر براہ راست ہم سنیں گے اگرچہ یہ عدالت اکاؤنٹیبلیٹی کورٹ نے اعتصاب عدالت میں اس درخواست کو خارج کیا ہے اور ہماری نالش یہ تھی کہ اس میں سی ایف او جو اگلے دن بیان دے کر گیا ہے اس نے بڑا واضح طور پر اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا ایک وہ حصہ تھا جس میں ایک سور نوے پاؤنڈ جو ہے نیشنل کرائن ایجنسی برطانیہ نے یہ جو ریاض فیملی کے اکاؤنٹ تھے ان میں جو ہے اس کی تفتیش تصدیق کرنے کے بعد جس کو ویسٹ منسٹر لنڈن کی عدالت نے اس اکاؤنٹ کو فریز دیا تھا جو شروعات ہوئی تھی کہ حسن نواز نے ون ہائیڈ پارک لنڈن کی ایک پراپرٹی جو ہے اس نے بیجی اور ملک ریاض نے پچاس عرب روپے میں خرید کی یہ عربوں خربوں میں ماشاءاللہ یہ نواز شریف کے فرزند ہیں عرجمند یہ کھیلتے ہیں بہت مشکتہ اور نینت کرتے ہیں بہت زیادہ جاگینے ہیں ان کی جائدادیں ہیں اس لیے یہ عربوں خربوں میں ہی جائے گا ان کا تو اس کو مشکوک ٹرانزیکشن دیکھتے ہوئے انہوں نے نیشنل کرائن ایجنسی لندن نے اس اکاؤنٹ کو فریز کیا تھا اور وہاں سے شروعات ہوئیں اور اس کے بعد جو ہے ملک ریاض کا اور نیشنل کرائن ایجنسی کے درمیان معاہدہ ہوتا ہے اور اس معاہدے کے تحت یہ دسمبر دوہزار اٹھارہ سے شروع ہوتا ہے اور یہ دسمبر دوہزار انیس انیس ٹوئنٹی نائنٹین میں تک یہ ایک سلطلہ ہے جس میں ایک سو نوے پاؤنڈ جو ہے وہ پرائے راست اور مشرق بینک سے بینک سے اور ملک ریاض کی فیملی کی جو ہے اجازت سے اور ان کے جو کرائم ایجنسی ہے ان کے اجازت سے یہ اماؤنٹ سیدھا کا سیدھا آتا ہے یہ ریجسٹرار سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جو انہوں نے کھول رکھا تھا ملک ریاض کی اس جو ایک ان کے خلاف جو چار سو ساٹھ عرب روپے کا جو ان کا کہا گیا کہ یہ انہوں نے شارٹ فال انہوں نے جو ہے سندھ حکومت کا زمین ارازی کے افضانے میں جو انہوں نے بحریہ ٹاؤن بنایا ہے کراچی میں اس کے افضانے میں ان کے ذمہ بنتا ہے کیونکہ انہوں نے اس کی کم تر قیمت ادا کرتے ہوئے یہ خرید کی ہے تو وہ چار سو ساٹھ عرب روپےہ جو ہے سپریم کورٹ نے ملک ریاض پر حجانہ لگایا اور تو اس کی ایڈیکیوشن میں اس کے لیے انہوں نے اکاؤنٹ کھولا تھا یہاں سپریم کورٹ تو وہ اماؤنٹ جو ایک سو نوے ملین ہے وہ سیدھا مشرق بینک لندن سے ان کی اپنی فیملی کے توسط سے وہ ایک سو نوے پاؤنڈ آیا ہے سی ایف او نے جو بیان دیا یہاں اکاؤنٹی بیلیٹی پورٹ میں جیل میں جو ٹرائل ہو رہا ہے اس میں اس کہا کہ یہ سیدھا اماؤنٹ آیا اور اس میں نہ تو کوئی خان عمران خان صاحب کا جو ہے دخل عمل تھا نہ ان کو ایک ڈھیلہ بھی اور پائی بھی اس میں سے جو ہے نکالی گئی اور نہ ہی بشرا بی بی کو جو ہے اس میں سے کوئی مفاد ملا یا کوئی اس میں انہوں نے فائدہ دیا ایک حصہ یہ تھا اس القادر یونیورسٹی کیس کا دوسرا حصہ تھا جب ملک ریاض نے چار سو ساٹھ کنال صحابہ میں ایک رقبہ دیا جس پر انہوں نے ٹرسٹ قائم کیا جس میں ٹرسٹ میں یونیورسٹی کا انعقاد ہونا تھا وہ بیلڈنگ انہوں نے بنا کے دی اور اس میں جو ہے یونیورسٹی آج بھی وہ قائم اور دائم فنکشنل ہے جس میں بچوں کو مفت تعلیم دی جا رہی ہے اور وہ لاہور یونیورسٹی جو پنجاب یونیورسٹی ہے گورنمنٹ کالوجی لاہور یونیورسٹی اس کے ساتھ منسلک ہے یہ القادر یونیورسٹی کی وہ بچے جو ہے وہاں ڈگری لینے کے حق دار ہے تو وہ رقبہ میں بھی انہوں نے یہ بیان دیا جو سی ایف او پیش ہوا کہ اس میں بھی یہ ٹرسٹ کے ذمہ ہے ٹرسٹ کے جو ایڈمنسٹریشن ہے اس میں عمران خان یا بخرا بی بی کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ جو زمین ہے وہ بھی ٹرسٹ کے نام ہے جو بلڈنگ اور امارات ہیں وہ بھی ٹرسٹ کے نام ہے جو اس میں فنڈز آئے ہیں انڈاؤمنٹ فنڈ آئے ہیں یا جو بھی لوگوں نے اس میں ڈونیشنز دی ہیں ڈونیشنز وہ بھی ساری ٹرسٹ کے نام ہیں اور ٹرسٹ کو ایڈمنسٹریشن چلاتی ہے جس میں عمران خان یا بشرا بی بی کا ہے کوئی دخل عمل نہیں ہے اور نہ ہی انہوں نے ایک دھیلے کا اس میں سے مفاد ہوتا ہے تو حیرت ہے حیرت یہ ہے کہ القادر ٹرسٹ والے یونیورسٹی پہ مقدمے بی بھی عمران خان کو بھی اندر ہے اور بشرا بی بی بھی اس میں جو ہے وہ زمانت پر ہیں اس میں اور وہ دوسرے کیس میں وہ بھی جیلمر ہیں تو مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ کیسا سرکار نے مقدمہ بنایا ہے جس میں ایک سو نوے ملین وہ بھی جو براہ راہ سپریم کوٹ میں آیا جو سرکاری خزانے میں پہنچ چکا ہے اور بعد میں جو ٹرسٹ بنا ہے وہ بیلڈنگ بنی ہے وہ یونیورسٹی بنی ہے جو وہ بھی بدستور ٹرسٹ اور ایڈمنسٹریشن کے نام ہے جس میں سے نہ عمران خان اور نہ بشرا بی بی نے کوئی مفاد نہیں ہوگا ہے تو اس کی زمانت کی آج درخواست تھی میں نے کہا جی یہ تو سیدھا سیدھا تیزہ سن لیجئے گا تو بارگیپ یہ تیہ کرنے کے بعد پرسوں کے لیے اسے انہوں نے رکھا ہے اور میں نے یہی بنتی یہ ریکویسٹ کی ہے کہ میں نواز شریف تو نہیں ہوں لیکن اگر تو اپنیا یا شریف کا نام ساتھ لگ جائے تو پھر تو ایک منٹ لگتی ہے اور پھر سپیڈیں لگ جاتی ہیں سماعت کرنے میں اور پھر ان کو جو ہے ریلیف ملتی ہے لیکن اگر عمران خان یا پی ٹی آئی کا نام آ جاتا ہے تو پھر اس میں تاریخوں پر تاریخیں پڑھنا شروع ہو جاتی ہیں اب دیکھیں پرسوں یہ کیا کرتے ہیں باہر ہم تو کھا ہاں ہیں کہ خدا رہا آپ نے آئین کی پاسداری اور قانون کی عملداری کا حلف اٹھا رکھا ہے اور آپ بنیادی حقوق کے زامن ہے پاکستان کی عوام کے تو بنیادی حقوق جو ہے پاکستان کے اسی چیز کے متقاضی ہے کہ وہ کوئی بھی ہو وہ ضروری نہیں ہے کہ صرف شریف ہی ہو یا میاں ساتھ لکھا ہو تو اس کو ہی صرف عدالتیں علیف دیں بلکہ جس کا بھی ہو چاہے وہ کوئی امیر ہو غریب ہو طاقتور ہو یا وہ نادار ہو جو بھی ہو اس کا جو ہے وہ انصاف کرنا آپ کا کام دوسرا کیس لگا ہوا تھا سائیفر والا سائیفر والے کی اپیل جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنے عرصہ سے چل رہی ہے اس میں بھی سلمان سبتر صاحب ابھی کھڑے ہی ہوئے ہیں تو چیف صاحب کہنے لگے کہ میں نے سپریم کورٹ میں جانا ہے اور میٹنگ ہے کہ اس لیے جو ہے آج نہیں ہو سکتا تو وہ اس کو کل پہ ملتبی کیا گیا ہے سائیفر والا کیس بھی ظلم ہے نہ تو سائیفر کی جو ہے ڈاکیمنٹ کو پیش کیا گیا سائیفر فورن منسٹری میں بدستور موجود ہے اس کے مندرجات اور مطن کبھی پیش نہیں ہوا آپ نے ابزربیشن سن لیے عدالت نے کہا کہ بھائی جس مدعہ پر آپ نے ایک شخص کو سزا دی ہے وہ مدعہ عدالت کے سامنے کبھی پیش ہی نہیں کیا گیا جب پیش ہی نہیں کیا گیا تو کس طرح آپ پتہ کر سکتے ہیں کہ یہ کوئی دشمن کو مفاد دینے کے لیے جو ہے یہ سائیفر کو مشتہر کیا گیا ہے جب سائیفر آیا ہی نہیں ہے عدالت کے سامنے اور یہی کہا گیا کہ یہ فوجداری مقدمہ ہے فوجداری مقدمے میں آپ کو بلا کم و کاش جو ہے آپ کو شاہدتیں پیش کرنا پڑے گی اور اگر آپ بنیادی ڈاکیمنٹ پیش نہیں کرتے ہو تو آرٹیکل ایک سو انسیس ایک سو انسیس جی ہے قانون شہدت جس میں آپ کے خلاف وہ انفرنس جائے گی اور پھر وہ کیس تو ردی کے ٹوکری میں پھینکنے کے لائک ہے لیکن اس میں بھی محترم عمران خان صاحب کو سزا بھی ہوئی بھی ہے اور شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی سزا ہوئی ہوئی ہے اور وہ کلپ پر چلا گیا ہے ہم متوقع ہیں ہم متمنی ہیں اور ملتمس ہیں اور متجسس ہیں خدارہ دیر نہ لگائیے گا کیونکہ یہ پاکستان کے عوام نے آٹھ فروری کو جو دو ٹوک فیصلہ دیا وہ یہی دیا کہ عمران خان نہ باغی ہے نہ عمران خان غدار ہے نہ عمران خان چور ہے نہ عمران خان نے کوئی بھی اس سے مفاد اٹھا ہے عمران خان ہی کو لوگوں نے حدل عزیز ہوتے ہوئے اس کو منڈیٹ دیا ہے اور اس کو عوام ان کی خدمت کرنے کی حق ہے اور وہ عوام ہی کے لیے آج جیل میں وہاں صعوبت اور قرب میں مقتلع ہے اور کل صحیح کہا گجرہ بھی بھی نہیں کہا اگر عمران کو کچھ ہوگا تو یہ قوم بھی جو ہے اس کو معاف نہیں کرے گی اور پھر قوم جانے اور پھر جو ان کو نقصان پہنچانے والے ہیں پھر وہ جانے سو عدالتوں سے اس لیے یہ ذرامن عرض ہے کہ خدارہ انصاف دیجئے گا کیونکہ عوام آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں پاکستان کی پچیس کروڑ عوام اور آپ ہی کی طرف ملتمس بھی ہیں اور بہت عدد سے مستدی ہیں کہ انصاف کریں انصاف کریں اور پاکستان کے جمہوریت کو اور پاکستان کے لوگوں کو صحیح حقوق ڈلا کر اور جمہوریت کا بول بالا کریں بہت مجھے 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 مجھے